ہم اس وقت خبر چامل کرتے ہیں چشتیاں سے اپارٹمنٹ کے عالی حکمران خاموش تماش آئی زینب سجاد کے والدین نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری بیٹی کو گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کے انتظامیہ نے نہ ہی ہسپیٹل تک پہنچایا ہے اور نہ ہی فرسٹ ایڈ دی ہے اور نہ ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملہ کو کال کی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہماری بچی کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا ہوا تھا اور ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیچر میری بیٹی کا پیپر حل کر رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میری بیٹی کو ہسپیٹل کیوں نہیں لے کر گئے تو میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپر ہو رہا تھا اور ہم مصروف تھے میں خود اسے اپنے گندوں پر اٹھا کر بے ہوشی کی حالت میں فوراں ہسپیٹل لے کر گیا پنجاب کالج کی سٹوڈنٹ زینب سجاد اور ان کے والدین کی وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب اور ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکمرانے بالا سے درخواست ہے کہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چشتیاں کی انتظامیہ کے خلاف فوراں ایکشن لے کر محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے سٹوڈنٹ زینب سجاد کے والد میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر سکول گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چشتیاں انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک گورنمنٹ گرل ہائی سکول چشتیاں کے انتظامیہ کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا